گھر پر اگائی گئی سبجی مارکیٹ میں ملنے والی جہریلی سبجیوں کے مقابلے کافی زیادہ سوادشت ہوتی ہے کیونکہ ہم اس کو اورگانی طریقے سے گروہ کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ ہماری مہنس سے گروہ کی گئی ہوتی ہے اس لیے کھانے کا ٹیٹ کو زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے تو دوستو آج کی اس بیڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے گھر پر آپ گملوں میں کیاری میں یا پھر بیکار پڑی سیمنٹ کی آٹا چاول کی بوری میں دھیر سارے آلو پوری فیملی کے لیے کیسے گروہ کر سکتے ہیں اس بیڈیو میں ہم آپ کو پوری اپ ڈیٹ کے ساتھ دکھائیں گے بیج لگانے سے لے کر دھیر ساری ہار ویسٹنگ تک تو اگر آپ چاہتے ہیں گھر پر اورگانک طریقے سے آلو کو گروہ کرنا تو آج کی ہماری اس بیڈیو کو آپ کمپلیٹ دیکھیں اس کے علاوہ اگر آپ ہماری یہ بیڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہم سے جوڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں گھر پر بیکار پڑی سیمنٹ کی بوری آٹا چاول کی بوری یا پھر گملوں میں کیاری میں اورگانک طریقے سے آلو کو گروہ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے آلو کے بیج اس طریقے کے آلو کے بیج آپ کو لوکل ایریے سے کہیں سے بھی مل جائیں گے لیکن اگر آپ کے پاس آلو کے بیج نہیں ہے تو آپ اس طریقے کے جو بھی گھر میں آلو کھانے میں استعمال کرتے ہیں اس طریقے کے جو ہمارے گھر پر کچن میں آلو ہوتے ہیں انہی آلو کے جریے آپ اورگانی طریقے سے ڈھیڑ سارے آلو گروہ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات کا یہ دہاں رکھنا ہے جو بھی آپ کے کچن والے آلو ہوتے ہیں اس طریقے کے آلو کو آپ سب سے پہلے اندھرے کمرے میں فرز پر ڈال دیجئے اور ہلکا پانی شرک دیجئے اس سے کیا ہوگا کہ اس طریقے کے آلو میں آنکھیں نکل آئیں گے یعنی کہ اسپرارٹن شروع ہو جائے گی جب ہلکی اسپرارٹن شروع ہو جاتی ہے تب آپ آلو کو گروہ کرتے ہیں تو آلو بہت ہی آسانی سے گروہ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اس طریقے سے ڈائرٹ ہی آلو کو مٹی میں لگا دیں گے تب آپ کے آلو مٹی کے اندر پڑے پڑے خرابی ہو سکتے ہیں جرمنی ریسل ریٹ بہت ہی کم رہتا ہے اس لیے آپ پہت سے پہلے آلو کی گروہ ہوتے شٹارٹ کرائیں اس کے بعد آلو کو گروہ کریں ان پرانے آلو کو یعنی کہ آلو کو سیٹس کو ہم اندھیرے کمرے میں فرض پر نہیں ڈال رہے ہیں بلکہ نئی طریقے سے گروہ ہوتے کو شٹارٹ کرائیں گے نئی طریقے سے گروہ ہوتے کو شٹارٹ کرانے کے لیے یہاں پر ہم نے اس پرات میں ریورٹ سینڈ یعنی کہ ندی کی ریت کو بھر رکھا ہے اور اس ریت کو ہم نے چھان لیا ہے چھاننے کے بعد چلی اب ہم آلو کو اس ریت کے اندر دبا دیں گے آلو کو ریت کے اندر دبانے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد لگوہ چار سے پانچ دن کے بعد بہت ہی کم سمیں میں آلو کی آنکھیں نکل آتی ہیں یعنی کہ آلو کی نئی گروہ شٹارٹ ہو جاتی ہے تب ہم یہاں پر آلو کو اس ریورٹ سینڈ میں دبا رہے ہیں ریورٹ سینڈ کے اندر آپ کو جو آلو دبانے ہیں وہ لگوہ دو انچ گہرے دبانے ہیں زیادہ گہرائی تک آپ کو یا پھر زیادہ اونچہ آپ کو نہیں دبانا ہے تو اس طریقے سے چھ سات آلو ہم اس ریورٹ سینڈ میں دبا رہے ہیں ریورٹ سینڈ میں آلو کو دبانے کے بعد پھر ہم اچھے طریقے سے اس ریورٹ سینڈ کو گیلہ کر لیں گے اور گیلہ کرنے کے بعد اس پرات کو ہم ایسی جگہ پر رکھیں گے جہاں پر ڈاریٹ اچھے طریقے سے پورا دن کی دھوپ آتی ہو پورا دن کی دھوپ ملنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے ارابہ ریورٹ سینڈ میں آلو کے سینڈ کو دبانے کے بعد دھیان رکھیں آپ کو زیادہ پانی نہیں دینا ہے اگر آپ زیادہ پانی دے دیں گے تب آپ کے آلو ریورٹ سینڈ کے اندر پڑے پڑے گل سکتے ہیں اس بات کا خاص طور سے آپ کو دھیان رکھنا ہے اس پرات میں آلو کے سینڈ سے یعنی کے پرانے آلو کو دبائے ہوئے پورے چار دن کا سمیں ہو چکا ہے چار دن کے بعد جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ ہلکی ہلکی اوپر کی ریت ہٹوئی دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آلو کی جو گروت ہے وہ اسٹارٹ ہو چکی ہے تو یہاں پر جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آلو کی گروت تین سے چار دن کے بعد بہت ہی کم سمیں میں بہت ہی تیجی سے اسٹارٹ ہو چکی ہے چلی سارے آلو کو ہم نکال کر کے دیکھتے ہیں تو جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرا جو آلو ہے اس کی بھی گروہ بہت اچھے طریقے سے اسٹارٹ ہو چکی ہے اسی طریقے سے ہم تیسر آلو بھی نکال کر کے دیکھ رہے ہیں تو جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی گروہ بہت اچھے طریقے سے اسٹارٹ ہو چکی ہے اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ سارے آلو کی گروہ اچھے طریقے سے اسٹارٹ ہو چکی ہے تو جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی اچھے طریقے سے گروہ اسٹارٹ ہو چکی ہے اس طریقے سے گروت اسٹارڈ ہو چکے آلو کو اگر آپ لگائیں گے تب آپ کے آلو مٹی کے اندر پڑے پڑے گلنگیں سڑنگیں نہیں بلکہ ان کی گروت بہت تیجی سے اسٹارڈ ہو جائے گی اور آنے والے سمیے میں آپ کے آلو خراب نہیں ہوں گے آپ کی آلو کی جو گروت ہے وہ اچھے طریقے سے چلتی رہی گی تو چلیے ہم یہاں پر سارے آلو کو نکال چکے ہیں اب چلیے آلو کو لگا لیتے ہیں گھر پر اورگینک طریقے سے آلو کو گرو کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے ایک سیمنٹ کی بوری لے رکھی ہے اس سیمنٹ کی بوری میں مٹی کو تیار کرنے کے بعد بھر لیا ہے اب چلیے آلو کو لگا لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں مٹی جو ہم نے تیار کی ہے اس مٹی کو اس طریقے سے تیار کیا ہے 30% ریورسینڈ 30% ورمی کمپوز باقی کی اپنی گملوں کی گارڈین کی مٹی تینوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نے مٹی کو بھر لیا ہے چلیے اب ہم آلو کو بیچ کو جو ہم نے تیار کیا ہے اس آلو کو بیچ کو لگا لیتے ہیں آلو کے بیچ کو آپ کا اسٹارٹنگ میں زیادہ گہرہ ہی تک نہیں لگانا ہے بلکہ دو انچ گہرہ لگانا ہے تو ہم یہاں پر دو انچ کی مٹی کو ہٹانے کے بعد آلو کے سیٹس کو لگا رہے ہیں یہاں پر جو ہم نے یہ اوپر کی گروتھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مٹی سے اس کو کبر کر دیا ہے اب چلیے اچھے طریقے سے پانی دے دیں گے یہاں پر ایک بات کا یہ دھیان رکھیں آپ کو اسٹارٹنگ میں آلو کو زیادہ گہری مٹی میں نہیں لگانا ہے کیونکہ آلو جو بنتا ہے وہ اوپر کے ایریے میں بنتا ہے جب آپ کے آلو کی گروتھ اسٹارٹ ہو جائے اس کے بعد آپ کو مٹی کو بھرتے رہنا ہوتا ہے بیکارپڑی سیمنٹ کی بوری میں آلو کے سیٹس کو لگائے ہوئے پورے پانچ دن کا سمیں ہو چکا ہے پانچ دن کے بعد کا یہ ریجلٹ ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہم نے ساتھ آلو کی سپارٹنگ شروع کرائی تھی ان ساتھ آلو کو ہم نے یہاں پر سیمنٹ کی بوری میں گرو کر رکھا ہے آلو کو گرو ہونے کے بعد یا پھر اسٹارٹنگ میں زیادہ پانی نہیں دینا چاہیے آلو کی فصل کو بہت ہی کم پانی چاہیے ہوتا ہے زیادہ پانی آپ دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے جو پودے ہو گئے ہیں وہ پودے ہی خراب ہو جائیں یا پھر اسٹارٹنگ میں جو آپ نے بیج لگایا ہے وہ بیج ہی گل جائے اس بات کا خاص طور سے آپ کو دھیان لگنا ہے زیادہ آلو کے پودوں میں نہیں ہونا چاہیے سیمنٹ کی بوری میں آلو کے بیج کو لگائے ہوئے پورے بیس دن کا سمیں ہو چکا ہے بیس دن کے بعد کا یہ ریجلٹ ہے تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گروہ بہت اچھی طریقے سے چل رہی ہے آلو بہت اچھی طریقے سے اپنی گروہ کر رہے ہیں یہاں پر جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی طریقے کی کوئی بیماری نے ابھی تک اٹیک نہیں کیا ہے پتیاں ایک دم گرین اور ہیلتھی ہیں پتیوں کی چمک بہت اچھی ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ کے آلو لگائے ہوئے بیس دن ہو جائیں تب آپ کے آلو کی مٹی میں آپ کو اور مٹی ایٹ کرنی ہوتی ہے یعنی کہ آپ کو مٹی چڑھاتے رہنا ہے ہر بیس دن کے بعد یا پھر دس دن کے بعد اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر کے ایریے میں ہی آلو بنتے ہیں جب آپ اوپر کے ایریے میں مٹی کو چڑھاتے رہیں گے تب آپ کو آلو زیادہ ہارویسٹ کرنے کو ملیں گے لیکن اگر آپ مٹی نہیں چڑھائیں گے تب آپ کو آلو بہت ہی کم ملیں گے اس لئے ہم یہاں پر اس طریقے سے جو ہم نے یہ بوری فالڈ کی ہے اس کو کھول رہے ہیں اور اس کے بعد میں لگوہ تین سے چار انچ کی ایریے میں مٹی کو بھر لیں گے مٹی جو ہم نے تیار کی ہے اس مٹی کو ہم نے اس طریقے سے تیار کیا ہے چالیس پرسینٹ ہم نے گوبر کی خاد تیس پرسینٹ ریور سینڈ باقی کا ہم نے اپنے گملو کی گارڈن کی مٹی کو مکس کرنے کے بعد اس سوائل میڈیا کو تیار کیا ہے اس طریقے سے ہم چار چار انچ کے یا پھر پانچ پانچ انچ کے لگوہ سبھی بوریوں میں مٹی کو آٹ کر لیں گے مٹی آٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس میں تھوڑا پانی دیں گے دھیان رکھیں آپ کو زیادہ پانی نہیں دینا ہے آلو کی فصل میں تمام طرح کی بیماری یہ لگتی جاتی ہے ایسا آلو میں جھنسہ روگ یا پھر پتیاں کھانے والے کیرے لیکن ہمارے ان آلو میں کسی بھی طرح کی کوئی بیماری نے اٹیک نہیں کیا ہے کیونکہ ہم نے گھر پر بنایا آلو کی فصل پر کسی بھی طرح کی بیماری نے اٹیک نہیں کیا ہے اگر آپ اپنے آلو کی فصل کو بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں آنے والے سمیے میں ہم آپ کو آرگانک انسیکٹی سائٹ کی ویڈیو اپلوڈ کر کے بتا دیں گے کونسا آرگانک انسیکٹی سائٹ ہم نے اپنے آلو کی فصل میں استعمال کیا تھا آلو کو آپ نے سیمنٹ کی بوری آٹھا چاول کی بوری گملوں میں یا پھر کیاری میں گروہ کر رکھا ہے ایسی جگہ پر گملوں کو یا پھر کیاری کو رکھنا چاہیے جہاں پر ڈاریٹ پورا دن کی دھوپ آتی ہو آلو کی اچھی گروہت کے لیے پورا دن کی دھوپ ملنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے سیمنٹ کی ان بوری میں آلو کو بیچ کو لگائے ہوئے پورے تیس دن یعنی کے ایک مہینے کا سمیں ہو چکا ہے ایک مہینے کے بعد کا یہ ریجلٹ ہے تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پودھوں کی گروہت بہت اچھی طریقے سے چل رہی ہے پودھیں ایک دم گرین اور ہیلتھی ہیں اب صحیح سمیں آلو زیادہ لینے کے لیے فرٹی لائجر ایٹ کرنے کا آپ کو کونسا فرٹی لائجر ایٹ کرنا ہے تو میں آپ کو بتا دوں آپ کو ماشٹرٹ کیک کا اورگینک لیکوڈ فرٹی لائجر سی بیڈ فرٹی لائجر یا پھر فرٹی لائجر استعمال کرنا ہے ہم یہاں پر یہ ماشٹرٹ کیک کا اورگینک لیکوڈ فرٹی لائجر استعمال کر رہے ہیں جسے کی زیادہ آلو بن سکیں تو اس طریقے سے آپ کو تھوڑا تھوڑا لگ بگ ایک بوری میں آدھا لیٹر کے قریب یہ فرٹی لائجر ایٹ کرتے رہنا ہوگا ایک ہی بار آپ کو یہ فرٹی لائجر ایٹ کرنا ہے اس کے استعمال کرنے سے آپ کے آلو بہت زیادہ تیئی سے گروت کرنے لگیں گے اس کے علاوہ زیادہ بڑے بڑے آلو بھی بنیں گے تو چلی آنے والے سمیں میں دیکھتے ہیں کب تک آلو ہارویسٹنگ کے لئے تیار ہوتے ہیں جب آپ کے آلو کے پودے اس طریقے سے ہلکہ ہلکہ ڈرائی ہونے لگیں یعنی کہ سوکنے لگیں تب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب آپ کا صحیح سمیں ہیں آلو ہارویسٹنگ کا تو جیسے کی یہاں پر اس باری بوری میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آلو کے پودے ڈرائی ہو رہے ہیں لیکن آگے والی بوریوں میں بھی پودے ڈرائی نہیں ہیں بلکہ ابھی ان میں تھوڑا سمیں لگے گا لیکن ہم ایک ہی بار میں ساری ہارویسٹنگ کر لیتے ہیں ساری بوریوں کی جو آلو ہیں ان کو ہارویسٹ کر لیتے ہیں تو اب آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کبھی کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے جو آلو کے پودے ہیں وہ سوک چکے ہیں لیکن یہ سوکتے نہیں ہیں یا پھر خراب نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کا ہارویسٹنگ کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آلو کا پودہ اکھاڑا اکھاڑنے کے بعد کتنے سارے آلو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہوں گے اور باقی نیچے والے ایریے میں بہت سارے اورگینک آلو آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو اس طریقے سے آپ دھیر سارے آلو گھر پر سمنٹ کی بوری آنٹھا چاول کی بوری یا پھر دوسرے کسی بھی گملے میں گرو کر کے مارکیٹ میں ملنے والی خطرناک کیمیکل والی سبجی کیٹنا سک والی سبجیوں سے اپنی بورڈی کو یا پھر اپنی پوری فیملی کو بچا سکتے ہیں تو چلیے اب ہم آپ کو پوری جو بوریوں میں ہم نے آلو گرو کر رکھے ہیں ان کو ہارویسٹ کر کے دکھاتے ہیں کس طریقے سے اور کتنے سارے آلو ان سبھی بوریوں میں ہمیں ہارویسٹ کرنے کو ملے ہیں موسیقی 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 موسیقی